بسم اللہ الرحمن الرحیم صفہِ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو نظم جوابِ شکوہ کے گیارویں بند میں نظم شکوہ کے تیرہویں بند میں کیے جانے والے سوال کا جواب ہے جس کے پہلے دو اشار یہاں سوال بنا کر دہرائے گئے ہیں اور اس بند کے آخر میں یہ شعر آیا تھا پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں جواب میں فرمایا گیا کہ صفہِ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے کیا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی دو سپر پاورز سلطنت ایران اور سلطنت روم میں قائم شدہ باطل نظام کو صفہِ ہستی سے مٹا دیا تھا جہاں کی بادشاہتوں میں انسانیت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی کیا تم نے ان کی گردنوں سے غلامیوں کے توق اتارے تھے اور انہیں آزاد کروا کے میرے بندے بننے پر آمادہ کیا تھا تم تو خود ذہنی معاشی معاشرتی اقتصادی غلامیوں میں جکڑے ہوئے ہو اور تم خود کو آزاد کرانے کے لئے آمادہ بھی نہیں ہو تم کسی کو کیا آزاد کراؤ گے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے جب میرا خانہ کعبہ بدپرستی کا عڈہ بن چکا تھا اور مشرکانہ نظام نے میرے اپنے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے کیا تم وہ لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے مارکے میں شرکت کی تھی کیا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنے سینے قرآنی ہدایت اور رہنمائی سے آباد رکھے ہوئے ہیں تم تو وہ لوگ ہو جو ہر سال میرے گھر حج کرنے آتے ہو اور واپس جا کر اپنے زندگی سے گناہوں کو ترق بھی نہیں کرتے تم نے تو میرے قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی اگر تھوڑا بہت سمجھا تو عمل نہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری ذمہ داری لگائی تھی کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ کیا تم نے حق تبلیغ ادا کر دیا میں نے اس قرآن میں ایک نظام زندگی دیا ہے کیا تم نے اس نظام زندگی کو سمجھا اسے اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی اسے ایک نظام کی حیثیت سے نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم نے تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہو کے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں اے مسلمانوں تم یہ بتاؤ کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو وفادار تم نہیں ہو تمہارے اصلاف تھے اور دنیا جانتی ہے کہ میری دلداری ان سے تھی میں نے ان کو دنیا آخرت میں سربلند رکھا انہوں نے مجھ سے محبت ایسی کی کہ اپنا مال وقت اور جان کچھ بھی بچا بچا کے نہ رکھا میری ہر پکار پر لب بیک کہا میرے دین کا جب بھی تقاضہ آیا انہوں نے کبھی اپنے قدم واپس نہ موڑے وہ کبھی تقدیر کا بہانہ بنا کر فارغ ہو کر نہیں بیٹھتے تھے وہ تو دن رات میرے نظام کی سربلندی کے لئے کوشاں رہتے تھے تم نے کونسی وفا نبھائی ہے جو مجھ سے گلے کرتے ہو جو نام تمہارے آباں نے روشن کیا تھا تم نے تو اسے خاک میں ملا دیا ہے تم نے کونسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کا سلح مانگتے ہو تم تو فارغ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہو کہ کوئی مسیحہ آئے اور تمہاری حالت کو بدل دے تم خود سے محنت کرنے پر امادہ ہی نہیں ہو اس لئے تمہیں اپنے آباو اجداد کے کارناموں کا کریڈٹ لینے کا کوئی حق نہیں ہے تم تو صرف باتیں بنانا جانتے ہو تمہارا کردار تو تمہاری باتوں سے مناسبت ہی نہیں رکھتا یہی وجہ ہے کہ اسلاف سے تمہیں جو مراث ملی تھی وہ تم نے کھو دی ہے اس لئے آج تم دنیا میں زلط اور اسوائی کے زندگی گزار رہے ہو تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ گمادی ہم نے جو اسلاف سے مراث پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا کیا کہا بہرِ مسلمان ہے فقط وعدہِ ہور شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور عدل ہے فاطرِ ہستی کا عزل سے دستور مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے ہور و کسور تمہیں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے موسا ہی نہیں بارویں بند میں اللہ تعالی کی طرف سے غصے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایک تو تمہارا شکوہ بیجا ہے دوسرے تم بے اقلی کی باتیں کرتے ہو جبکہ اللہ تعالی عدل کرنے والا ہے تمہیں اگر ہوروں کی چاہت ہوتی تو تمہارے کام اس بات کی گواہی دیتے کیا کہا بہرِ مسلمان ہے فقط وعدہِ ہور شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم نے مسلمانوں کو ہوروں کے وعدے پر اٹرخوا دیا ہے جب تم نے اپنے حصے کا کام ہی نہیں کیا دنیا کو کفر اور شرک کے حوالے کر دیا میرے دین کی سربلندی کا کام چھوڑ دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کو زندگی کے انفرادی اور اجتماعی نظام کی حیثیت سے اپنانے کی بجائے ایک ثواب کی کتاب بنا لیا قرآن کے قانون سے گریز اور دعوے سینے سے لگانے کے کرتے ہو اور اپنی ذمہ داریوں سے اہدہ براہ ہونے کی بجائے دنیا کو باطل نظام کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے تو پھر دنیا کی نعمتیں کون سمیٹے گا دنیا کے محلات کسے ملیں گے دنیا کی آسائش و آرام کون حاصل کرے گا اور جب تم نے خود ہی ان چیزوں سے سروکار نہ رکھا تو یہ سب کچھ اغیار لے جائیں گے کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں دیکھو شکوہ جہاں بنتا ہے وہاں تو کرنا چاہیے لیکن جہاں تمہارا شکوہ نہیں بنتا وہاں کم از کم اکل تو استعمال کرنی چاہیے بات یہ ہے کہ جو ہستی اس کائنات کی خالق ہے اس کائنات کی مالک ہے اس نے ہر چیز عدل پر بنائی ہے اس کا قانون انصاف پر مبنی ہے لہٰذا یہاں ظلم کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا اور انصاف کرنے والوں کو اقتدار ملے گا اگر مسلمان عدل کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ ہر قسم کی نعمت سے محروم کر دی جائیں گے لیکن اگر کوئی غیر مسلم اپنا معاشرہ عدل و انصاف پر استوار کرے گا تو اس کو بھی دنیا میں ہم محلات حکومت اور سب نعمتیں دیں گے تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہیں ہوروں کی چاہت تو در کنار ان کے ملنے کا یقین ہی نہیں اگر یقین ہوتا تو ایمان عمل صالح حق کی تلقین اور حق بات پر ڈٹ جانے والا سبر تمہاری زندگیوں کے نمائیں پہلو ہوتے تمہارے طرز عمل سے ظاہر ہوتا کہ تم آخرت کے طالب ہو یاد رکھو محنت کیے بغیر نہ تو دنیا ملتی ہے اور نہ ہی آخرت کی جنت طلبِ صادق کے ساتھ اگر محنت کی جائے گی تو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی سن لو کہ کوہِ تور پر ہم اپنا جلوہ اسے دکھاتے ہیں جس میں موسیٰ جیسی تڑپ اور لگن موجود ہو جو بار بار یہ تقاضہ کرے کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے کیا ایسا کوئی ہے جو ہم سے ملقات کا طلبگار ہو ایسے جذبے والا کوئی مسلمان آج ہمیں نظر نہیں آتا دیکھتے رہیں کمنٹس کریں اور شیئر کریں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ موسیقی